ڈوک صاحب ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے امی کو یہاں پر اور ابھی تک انہیں کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تو آخر وہ کب تک نارمل ہوں گی دیکھیں جیان صاحب یقین سے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے سر پر چوٹ لگنے کی ویسے دماغ میں سولنگ ہو گئی ہے اور پیشنٹ کو ہوش میں آنے میں ٹائم لگتا ہے اور کبھی کبھی ایمنیزیا بھی ہو جاتا ہے جس میں چوٹ لگنے سے پہلے اور چوٹ لگنے کے بعد کوئی بھی بات یاد نہیں رہتی اور بعض کنڈیشن میں تو یاد داشت پوری طرح چلے جاتی ہے اور اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کون ہے کس سے اس کا کیا رشتہ ہے اور کس کس کو جانتا ہے لیکن جو چیزیں اس کے کانشنس مینڈ میں ہوتی ہیں وہ اسے یاد رہتی ہیں تو دکٹر صاحب انہیں کیا کبھی کچھ یاد نہیں آئے گا دیکھیں سی ٹی سکین کی ریپورٹ کے مطابق انہیں اتنی گہری چوٹنے لگی کہ انہیں کچھ بھی یاد نہ آئے بہت چانسز ہے کہ انہیں آہستہ آہستہ سب کچھ یاد آ جائے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ ان کو گھر کے محول میں رکھیں خریبی شجاروں کے ساتھ تو اس کی مضبط نتائج بھی آئیں گے لیکن دکٹر صاحب میں تو امی کو موڈرن فیسلیٹی سینٹر شفٹ کرنا چاہ رہا تھا نو 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 میں اس کا مشورہ ہر بھی نہیں دوں گا آپ کو انہیں ابھی اپنے گھر پہ ہی رکھنا ہوگا اور خانس طور پر جب تک کہ ان کی یہ آداش پوری طریقے سے واپس نہیں آ جاتی اس میں کتنا ٹائم لگے گا یقین سے کچھ نہیں کر سکتے شاید دو دن بھی بہت ہو یا شاید دو سال بھی کم ہو شاید خانس طریقے سے آدھنا شاید دکٹر صاحب آپ آپ کیا آپ کیا idé تعالی مجید سوچنا کیا ہے اممی کو واپس گھر لے کر آنا ہو کا جب تک ان کی آداشت واپس نہیں آجاتے اور اگر ان کی آداشت نہیں آئی تو ایک بات میں نہیں سمجھ بھی نہیں آرہی تمہیں ان کی بات بات پر ڈوکنے پر پروبلم تھی یا ان کی ذات سے تھی یا مطلب اس بات مطلب یہ کہ اگر وہ سب کچھ بھول گئی ہے اور وہ کسی کو بھی بات بات پر نہیں ٹوکتی ہے تو ان کا ہمارے ساتھ رہنا بہتر ہوا نا نیشان تو مچھی ترہ جانتے ہیں امی کی فیسیلیٹی سینٹر کی ممبر شپ ہمیں کتنی مشکلوں سے حاصل کی ہے اور اگر یاد دار سانے کے بعد انہوں نے پھر ہماری زندگی میں انٹر فیرنس شروع کر دی پھر اس میں بتا ہے سب سے بڑا پروبلم کیا ہے اگر ان لوگوں میں ممبر شپ کینسل کر دی ان کی پھر کیا کرو گے کینسل تو وہ جب کریں گے جب میں انہیں ایسا کرنے دوں گا جب تک کمی ٹھیک نہیں ہو جاتی میں اس ممبر شپ کو کنٹینیو رکھوں گا صرف دو لاک روپے مہینہ تو دینا ہوگا کیا مطلب تم نے چھے مہینے کی ایڈوانس پییمنٹ کی بھی ہے نا ہاں ہاں پییمنٹ کی بھی ہے لیکن اگر امی چھے مہینے میں بھی نورمل نہ ہوئی تو یا پیس دونٹ سی دار ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں ڈاکٹرز نے کھا ہے